ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ بکھرے ہوئے ذہن جڑ جائیں منتشر ذہن جڑ جائیں اور ہم سب مل کر ذکر کریں حوالہ لے لیجئے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ توجہ ہے صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ جلد نمبر تین تاریخ بغداد میں یہ حدیث ہے اور اس کے علاوہ نحجل ایمان صفحہ نمبر پانچ سو پانچ میں صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو مشکل نہ ہو اگر دھوننا چاہے تو ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نسخہ ہے کوئی ایسا طریقہ ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں سرکار ہمیں جہنم سے بڑا خوف آتا ہے جہنم کے عذاب سے بڑا در لگتا ہے کوئی نسخہ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے حوالے میں نے دے دیئے ہیں سرکار نے فرمایا بلکل ایک طریقہ ہے سرکار کیا ہے فرمایا حبو علی بن ابی تالب بس درود اب آپ نے نہیں پڑھانی نعر لگانا ہے درود آپ دلوں میں پڑھیں گے درود میں خود پڑھا دوں گا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں ہو جائیں فرمایا علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے علی کی محبت اور ایک اور حدیث میرے سامنے آگئی ہے ایسے تو سب مجلس میں جڑ گئے ہیں حدیثِ بشارت المصطفیٰ میں پھر کتاب کا نام بتا رہا ہوں جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سنا رہا ہوں سن کے نہیں سنا رہا اس لیے ذرا سماتوں کو بلند رکھیے گا ٹھیک ہے فرمایا علی سے خطاب کر کے رسول فرما رہے ہیں یا علی آپ کی محبت ویسے ہی ہر کسی کے دل میں جا کے نہیں بستی اللہ اکبر یہ آپ سلامت رہے ایسے نہیں کہ کوئی بھی چاہے اور آپ سے محبت ہو جائے آپ کہتے ہیں یا علی یہ سب کچھ جانتا ہے میں اور کیا کروں لیکن یا علی کو نہیں مانتا سب اسے معلوم ہے جو دور سے آئے ہیں سانگڑ کے لوگ بھی بیچے ہوئے ہیں فرمایا یا علی آپ کی محبت ویسے ہی دلوں میں نہیں آتی حبو کا تحت الارش مخزون آپ کی محبت ارش کے سائے میں خزانے کی صورت میں موجود ہے لا ينالو میورید اب ہے محبت علی کی خزانہ اور ہے کہاں یہ خزانہ کہ ارش کے سائے میں خزانے کی صورت میں موجود ہے اور یہ محبت ایسے نہیں کہ جو چاہے کہ میں اتنی محبت کرلوں سرکار فرماتے ہیں یہ محبت آسمان سے نازل ہوتی ہے ہر ایک کے ذرف کے مطابق انما یتنزلو من سمائے بقدرن جتنی قدر ہوگی جتنا ذرف ہوگا اللہ اکبر اب یہ ذرف ذرف کی بات ہے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ مارش سے حدیثیں میں نے دوشلی پڑھ دیں چنہ صاحب کہ آپ مجلس میں آ جائیں кий مطابق ہے نہیں بے کچھ ان ال 하면서 موسیقی